ہم سب اپنا بھی جائزہ لے کہ دنیا کی برائیاں، گندگیاں، خرابیاں دے کر ہمارا دل اڑتا ہے اور اگر اڑتا ہے تو ہم کیسے اس پہ آتے ہیں پھر اگلی چیز ہے کہ صحابہ کاہف نیو مسلم تھے اسی لئے بے خوف تھے ان کی تبلیغ بھی بے خوف تھی سب کچھ چھوڑنے پہ راضی ہو گئے مگر حق کو نہیں چھوڑا ان چیزوں نے ان کو اللہ کی قربت عطا کی بظاہر دیکھنے میں دیکھیں تو صحابہ کاہف کچھ کھو رہے تھے لیکن دیکھا جائے تو اس سے بڑی چیز کو وہ پا رہے تھے جو انہوں نے اللہ کی رضا کی صورت میں پانی تھی یہ پانی کا جو احساس ہے نا یہی بندے کو پوری دنیا چھوڑ کر ایک اللہ کا بندے کا رہنے کے لیے تیار کرتا ہے آج آپ اور میں اپنے آپ کو دیکھیں پھر آپ دیکھیں گھروں کو چھوڑ کر شہروں کو چھوڑ کر غاروں میں چلے گئے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب جب فتنے ہیں تو وہی شخص اپنا ایمان بچائے گا جو غاروں میں یا جنگلوں میں چلا جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ پھر حالات کو بہتر کر دے گا پھر اسی کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ حق کے لیے اٹھے تھے توحید کے لیے اٹھے تھے لیکن لوگوں نے انہی کی قبر کے اوپر ایک مسجد بنانے کی کوشش کی ہمارے پیارے نبی نے بھی دنیا سے جاتے جاتے یہی کہا تھا کہ میری قبر کو عید گانا بنانا یا اس کے اوپر اس طرح کے قبے نہ قائم کرنا جو پچھلی قوموں نے کیے تھے پھر آپ جو سب سے خوبصورت اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ اکیلے نکلے تھے اللہ نے پوری کائنات کو ان کا محابین بنا دیا کروٹیں پتلائیں ورنہ تو جسم کھا جاتی مٹی حضرت ابن عباس کہا کرتے تھے کہ اگر ان کی کروٹیں نہ پلٹائی جاتی تو مٹی ان کو کھا جاتی پھر غار کے دھانے پہ کتہ تھا کیوں پرحیبت محول ہو آپ کی زبان کی حفاظت پھر اللہ تعالیٰ کرے گا ہمیشہ کہا کرے اللہ حق کے لیے میری زبان ہمیشہ بولے اور باطل کے لیے نہ یعنی میری زبان کو گنگا نہ بنانا اور جتنا زیادہ آپ اس کے اوپر پکے ہوں گے صحابہ کحف کا قصہ آپ کو مجھے یہ بتا امید نہ چھوڑیے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی یہ سارے معاملات ویسے ہی کرے گا جیسے اس نے اپنے بندوں کے لیے کیے پھر آپ دیکھیں کہ جو اگلا قصہ تھا باغ والوں کا جو ایمان کے بعد مال کا فتنہ تھا دو کو اللہ نے کردار دیا ایک وہ ہے جس کو دو باغ دیا اور ایک کو کچھ بھی نہ دیا اس سے لکھئے کہ کس کو زیادہ دینا ہے کس کو کام یہ اللہ کا فیصلہ ہے یہی اصول اللہ کا دولت کے لیے بھی ہے یہی اولاد کے لیے کسی بہن کے گھر میں چاچے بچے ہوں گے دوسری کے ایک بھی نہیں ہوں گے ایک بھائی کے بہت سی اولاد ہے لیکن دوسرے کے کوئی اولاد نہیں ہیں تو یہ اللہ کا فیصلہ اور جو لوگ اس پہ راضی نہیں رہتے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ میں ہے تو لہٰذا امیر ہونا یا غریب ہونا نہ بزاتے ہو دچھا ہے اور نہ برا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں امیر بھی تھے اور غریب بھی تھے نہ امیر ہونا نہ میری پہ فخر کر کے پوری دنیا کو پریشان کرتا تھا اور نہ غریب جو تھا وہ اس دکھ میں تھا کہ میں بہت غریب ہوں پھر آپ دیکھئے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بیش کیا کس چیز کے لیے کہ ہم حلال کھائیں گے طیب کی بات ہے اس پہ ایک روایت کا خلاصہ بھی آتا ہے کہ چار چیزیں خوش قسمتی کی علامت ہیں جس کو یہ چار چیزیں مل جائیں امانت کی حفاظت باتوں میں سچائی خسن اخلاق اور کھانے میں پرحیز کاری تو وہ شخص خود خوش وقت ہے آپ کے میرے لئے بھی یہی چیز ضروری ہے